موسیقی بسم اللہ والحمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فکر فردہ کے عنوان سے میری مسلسل گفتگو جاری ہے اور مختلف انامین کے زیل میں میں گفتگو کرتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں آج کل کے بارے میں سوچنا پایا جاتا ہے اور جس انسان کی تمنا یا عارض وہ ہوتی ہے کہ اس کا کل آج سے بہتر ہو تو آج ہی اس کو بہتر بنانے کے لئے صحیح اور کوشش کرتا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آج سے کے مقابلے میں کل کو بہتر بنا سکتے ہیں میں نے صحیح کی ہے کوشش کی ہے یہ تمام انامین کو جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں اور وہ اقوال بھی جو نحج البلاغہ میں کلمات قصار کے عنوان سے موجود ہیں آج میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سرکار مولا کائنات نے ارشاد ترمایا ہے لفظوں کو غور کیجئے گا اور فکر فردہ کے عنوان سے کہ آج ہی مجھے کل کے بارے میں سوچنا ہے تو کل کے بارے میں سوچنے کے لئے کیا چیز کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور کس طرح کے فکر یا عمل سے انسان ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے میرے مولا کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ تین چار جملوں پر مشتمل یہ قول ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی چیز سے خوف زدہ ہو جائے ڈر جائے اور ڈر کر کے اس کے لئے اقدام نہ کرے تو پھر ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی مثلا اگر میں نوکری کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عہدے کے اعتبار سے آگے بڑھوں اور آگے بڑھنے کے لئے مجھے کسی امتحان سے گزرنا ہے اب میں ڈر جاؤں پہلے ہی سے کہ میں بھلا ایسا یہ بڑا سخت ہوتا ہے میں کیسے اس کو پاس کر سکوں گا نہیں مستنی ہو سکے گا اور اس میں بڑی محنت بھی ہے اور اتنی محنت کرنے کے بعد یا اتنی دولت لگانے کے بعد ناکامی ہو گئی تو بڑا افسوس رہے گا یعنی اب پہلے ہی سے ڈرے ہو گئے ہیں پہلے ہی اپنے کو مایوسی کا شکار کر لیا ہے امام فرماتے ہیں کہ قرنة الحیبت بالخیبہ اس طرح کی فکر جو انسان کو خوف زدہ کر دے اور اپنے ہی بارے میں یہ فیصلہ کر لگنے بھئی مجھ سے نہیں ہو سکتا بھئی ہم بھی آدمی ہیں اللہ نے مجھے بھی عقل و شعور دیا ہے اللہ نے مجھے قوت اور طاقت دی ہے اور اسی کی دی ہوئی طاقت ہے اور میں اس سے کیسے مایوس ہو جاؤں محنت کرنا میرا کام ہے پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے ہمت اور ہمت کے ساتھ ساتھ امید قوی رکھنا کہ نہیں اللہ کامیابی دیتا ہے ہمت میرے اندر ہونے چاہیے ہے اور ہمت کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کامیابی سے دوچار کرتا ہے پروردگارِ عالم لیکن پہلے ہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے بھی تعبیر کی کیوں مایوس ہوتا ہے انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ڈرے تو ڈر کا نتیجہ ناکامی ہے اگر آپ خوف زدہ ہو گئے مایوس سے ہو گئے تو اس کا نتیجہ ناکامی ہے تو میں جو فکر فردہ کے انوان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے ناکری میں ترقی کرنا چاہتا اور اس کے لئے امتحانہ سے گزرنا ہے تو پہلے ہی سے خوف زدہ نہ ہو اور ایک ہی جگہ ٹھہرنے کے لئے کہ نہیں اسی میں اتنا جو مجھے ملنا ہے کافی ہے کہ فائد کرتا ہے کہوں جائے محنت کرنے کے لئے پیسہ لگائے وقت لگائے محنت کرے صحیح یہ اتنا کافی ہے نہیں اگر آپ اپنے کل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ بنانا چاہیے ہے اس کے لئے پہلی صفت اپنے اندر امید کی پیدا کرنا چاہیے اور امید بھی یقینی امید کی حد تک اور اس کے لئے محنت اور صحیح کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی یقنی آج کے مقابلے میں کل کو بہتر بنا سکتا ہے پہلی بات مایوس نہ ہو خوف زدہ نہ ہو اور اس کے بعد دوسرے جملے میں سرکار مولاہ کانہ درشاہ ترماتے ہیں والحیاب الحرمان اگر کہیں آدمی شرم کرنے لگے مجھے شرم آتے کہ میں یہ بھی کام کروں اور اس کے لئے ایک آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ کریں اور رزق میں اضافہ کرنے کے لئے اتنی دولت نہیں ہے کہ بڑی سی دکان وہ لے لے اور اس میں جو ہے کوئی تجارت شروع کر دیں کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ شروع تو کریں آپ کوئی چیز ہوں ہی لے کر کہ جو ہے فٹ پات میں بیٹھ جائیں اور بیچیں دیکھیں اللہ اس میں بھرکت دے گا میں کہا پھر شرم سی لگتی ہے کہاں آدمی جو ہے اپنے کاندھے پر اٹھائے پھرے گا اور کوئی دیکھے گا کہا 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 آدمی دکان لگا کے بیٹھا رہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ الحیاء بالحرمان اگر کوئی آدمی شرم کرنے لگے گا اور اس کو حیاء آنے لگے گی اس بات سے کہ بھلا میں سیئے صاحب ہوں فلاں کا بیٹا ہوں کوئی کیا کہے گا کہ دیکھئے صلاح فلاں خاندان کا آدمی سڑک پر بیٹھ کر کو جیسا کر رہا ہے بھئے آپ نے کسی سے سامنے ہاتھ تو نہیں فلا ہے قرض تو مانگنے کے لیے نہیں گئے جتنا آپ کے گنجائش ہے اتنے میں آپ نے کام شروع کر دیا اسی سے اللہ اتنی برکت دے سکتا ہے کہ کم اس کم آپ اس عارضو کو اس تمنا کو پاس سکتے ہیں کہ آپ کے بڑی دکان ہو جائے آپ تجارت کے لائے میں آگے بڑھ جائیں یہ اس میں میں نے ایک مثال دی ڈھیروں مثالیں سامنے آ سکتی ہیں کہ اکثر رویشتر اس دنیا میں انسان پہلے مرحلے میں حیاء سے کرنے لگتا ہے شرم کے شرمانے لگتا ہے کہ مجھ سے یہ کیسے ہوگا میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کس طریقے سے کریں گے شرم آتی کہ میں اس کام کو مثلا شروع کروں پھر دیکھیں گر واقعا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو شرم آور ہو سکتے ہیں جسے بچنا چاہیے ایک پاس دولت ہو تب بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے ہو سکتے ہیں ایسے کام لیکن جس کام میں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اللہ اس میں برکت دے گا آپ محرومی سے بچ جائیں کہ آپ کا کام آگے بڑھ سکتا ہے عارض کرنا تمنا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کل کی فکر کی مجھے یہ چیز مل جائے اس کے لئے اقدام ضروری ہوتا ہے اس میں کم کم شرم کو بیچ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے اگر وہ اچھا اور حلال کام ہے تو یقیناً اس کو کرنا چاہیے اللہ اس میں برکت اتا کرتا اور تیسرا جملہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اسے سلم فرماتے ہیں وَلْفُرْصَتُمْ تَمُرُّ مَرَّسْسِحَاب اور کیجئے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فرصت کا وقت مل جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے کہ فرصت کا وقت جو ہے ویسے گزر جاتا ہے جیسے آسمان پر بادل گزر جاتے ہیں کتنی جلدی بادل گزر جاتے ہیں ویسے فرصت کا وقت جو ہے آدمی کے سے گزر جاتا ہے نکل جاتا ہے طبیعہ جب فرصت کے اوقات ملیں تو اس فرصت کے اوقات میں انسان کو جو کام کرنا چاہیے اس فرصت کے اوقات میں جو کام کرنا چاہیے کبھی اس کو مایوس نہ ہو اور اس کو اس لیے نہ ہو کہ بھر ہے ٹھیک ہے کل کر لیں گے آدمی عام طور سے سوٹتا ہے کہ چلی ابھی وقت ہے انشاءاللہ کل کر لیں گے گھنٹے کے بعد کر لیں گے ایک ہفتے کے بعد کر لیں گے فرصت کا وقت نکل جاتا ہے اور اس میں دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے سوچنا چاہیے دین کے اعتبار سے جوانی کا زمانہ ہے قوت اور طاقت ہے بہترین طریقے سے معصومی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیز کو سمجھایا ہے کہ اس زمانے میں جب قوت بھی ہے طاقت بھی ہے اور آپ آمال کو واجبات کے علاوہ مستحبات کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں تو اس فرصت کے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے حتی کہ اس کو معصومین نے اس طریقے سے بھی سمجھایا ہے کہ بڑھا پے میں انسان جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے بلکہ بڑھا پے میں اگر انسان ستر رکعت نماز پڑھے تو جوانی میں دو رکعت نماز کا ثواب اس بڑھے کی ستر رکعت کی نماز سے زیادہ بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑھا انسان جب بڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری آرزمی اور تمنائے مردہ ہو چکی ہوتی ہیں اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے اس کے لیے ہمارے غوردوں میں بھی مہارے بولے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں قبر میں لٹکا ہوئے ہیں اب چلو کچھ خیر ہی کر لیں کچھ اچھا ہی کر لیں شاید اللہ اس کو قبول فرمالے لیکن جوانی کے زبانے میں بہت دوسری طاقتیں خیر سے لڑ رہی ہوتی ہیں اگر ایک جوان ان طاقتوں سے جو خیر کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں اس کے خواہشات و جذبات جو کسی طرف اور کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اور عقل اور جسمانی قوت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں اس میں فلان اچھے عمل کو انجام دے لینا چاہیے اور اس کے خواہشات پر اس کے یہ عقل غالب آ جائے تو دو رکعت نماز کا ثباب ستہ رکعت نماز سے بڑھاپے میں وہ قوتیں مر چکی ہوتی ہیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسری طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں وہ مغلوب ہو چکی ہوتی ہیں اگر اس زمانے میں کوئی شخص دے ستہ رکعت نماز پڑھ لے تو بھی اس کا ثواب جوان کی دو رکعت کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے فرصت کے اوقات کو کبھی زائے اور تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے دنیاوی اعتبار سے بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ کام کر لیں گے لیکن اگر آج ہی اس کام کو کر لیا جائے تو کل جو کام ہوگا وہ آج کی یہ ہوئے سے زیادہ ہوگا بہتر ہوگا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا لیکن اگر نہیں کیا آپ نے تو وہ وقت گزر جائے گا گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں ہے اس لیے فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے جو کچھ کرنا اسی میں انجام دے لینا چاہیے چاہیے دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو اس کو کریں فرصت کے اوقات کو جو ہے انسان ضائع نہ ہونے دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے چوتھا جملہ امامی سلسلے میں فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فنتہزم فورس الخیر خیر کے لیے جو فرصت ملے تو اس کو لیے تو خصوصیت کے ساتھ غنیمت جاننا چاہیے کار نیک انجام دینے کے لیے اگر فرصت کے اوقات مل جائیں تو اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے مثلا میں دو چار باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر حالات پیدا ہو جائیں تو انسان پر حج کرنا واجب ہوتا ہے تو ایک واجب عمل ہے انسان واجب عمل کے لیے گیا چونکہ وہ مستطی ہو گیا تھا حالات سارے اس کے موافق تھے حج کے لیے گیا واجب انجام اب وہاں حج کے لیے جانے کے گیا ہے تو جتنے دن وہاں رہنا ہے تعقید یہ ہے کہ اس سرزمین وحی پر انسان پہنچ کر کے قرآن کو ایک مرتبہ ختم کرے کہ مدینہ و مکہ کی سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے اور ہم گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہفتے دو ہفتے ہمیں وہاں رہنا ہو اور معمولاً واجبات کو ادا کر لینے کے بعد فرصت کے اوقات رہتے ہیں ماں کوئی کام نہیں کرنا فکر نہیں ہے دکان پہ جانے کے لیے فکر نہیں ہے نوکری پہ جانے کے لیے فکر نہیں ہے بچوں کے امور کو انجام دینے کی اس لیے کہ سب کچھوڑ کر کے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہیں جب اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہیں تو آپ کو خیر کی فرصت ملی ہوئی ہے خالی خیر عمال انجام دینے کے لیے آپ کو پوری فرصت ملی ہوئی ہے اور تاقید ہے ایک چیز کے کہ اس سرزمین وحشی یعنی جن سرزمین پر قرآن اترا ہے وہاں پہنچ کر کے انسان کوشش کرے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لے اگر یہ تاقید ہے کہ ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے تو مجھے اس کے رموز و راز معلوم نہ بھی ہو سکیں تب بھی معصوم کا قور ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ وہ معصوم ہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو بغیر فائدے کے نہیں ہوتا اس کا فائدہ یہاں کیا ملنے والا ہے آخرت میں کیا ملنے والا ہے کس صورت میں ملنے والا ہے مجھے نہیں بھی پتا ہے مگر انہی نے کہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی فائدہ دین دنیا کا ہے دنیا اور آخرت کا ہے تو اسے انجام دینا چاہیے اس کو کہتے ہیں خیر کی فرصت کہ خیر کی فرصت ملی ہوئی ہے جب ملی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے ہے اس سے اپنے کو دور نہیں رکھنا چاہیے منسہر خالی ایک حج کی مثال دی زیارتیں ہو سکتی ہیں زیارتوں پر گیا ہوا انسان اور وہاں بھی دوسرے خیر کی فرصت جائے بے انتہا ملین ہوئی ہوتی ہے اگر انسان تیہ کر لے کہ میں ان خالی اوقات میں کہ میں آیا ہی ہوں زیارت کرنے کے لئے اور باقی جو وقت بچ جاتے ہیں میں یہاں پہ موجود میرے ذہن پر کسی دوسری چیز کا خیال نہیں ہے اور مجھ کو دوسرے خیالات پریشان نہیں کی یہ خالی خیری خیر تو اس فرصت کے اوقات کو کام بلانا چاہیے اور بہتر سے بہتر خیر کو انجام دے لینا چاہیے اس لئے میرے مولا نے کہا کہ کل کی فکر کے سلسلے میں کامیابی کا پہلا راز ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اعتبار کر کے حمد کرنا چاہیے کل انشاءاللہ آپ کا روشن رہے گا بہتر ہوگا دوسری چیز حیاء اور شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیسے اس کو کروں گا میں اس کو کس طریقے سنجان دوں مجھے شرم آتی ہے مثلا مثال میں کہہ دوں کہاں کہاں شرم آنے لگتے ہیں اگر کہیں موقع مل گیا نماد جماعت ہو رہی ہے اور کسی نے کہا درہ سا آپ دعا پڑھ دیں کسی خیر کے وقت مل جائے تو آدمی اس کو غنیمت سمجھے آدمی شرم آنے میں پڑھوں گا پتہ نہیں کہ غلطی ہو جائے اور کیا چیز ہو جائے بھائی اگر ایک مرتبہ ہو بھی کہیں غلطی تو دوسری مرتبہ میں اس کے صدارنے کا موقع مل جائے آپ جو ہیں شرمائے نہیں اگر شرم آ گئے تو محروم رہ جائیں گے محرومیت امام نے کہا ہے کہ الحیاب الحرمان اگر جو شرماتا ہے تو پھر محروم رہ جاتا ہے جو چیز کو ملنے والی چیز تو اس کو نہیں مل پاتی اگر آپ اس چیز کو پڑھتے اور اس جماعت میں پڑھتے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور دل سے آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس خوشی کے ساتھ پڑھتا کہ آج مجھے موقع ملا ہے یقین جانیے پردگار اعلن زبان میں تاثر بھی دیتا ہے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کا جو سواب ملنے والا ہوتا ہے یقین جانیے اس سے محروم نہیں ہوں گے اور آپ کو وہ چیز ملے گی مل جائے گی اور اس کی ایک خوشی ہوتی ہے مثلا کہیں ہم گئے ہیں گروپ اور جماعت میں کسی نے کہا ذرا صاحب آزان کہیے نہیں بھائی مجھے شرم آنے بھی آزان نہیں کہیے یہ حیاتی شرم آتی میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے موقع مل گیا آپ پتہ ہیں آزان کہنے کا ثواب کیا ہے اور واقعا اس کا مرتبہ کیا ہوتا معذن کا خالی آپ پڑھتے یا سنتے رہتے ہیں کہ نبی قریب نے جناب حضرت بلال حبشی کو معذن بنایا تھا آخر سوچے ہیں یہ شرب مل گیا تو اس کی کیا مقام منزلت ہوتی ہے جو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لئے دوسروں کو دعوت دی رہا آدان کے الفاظ کے شکل میں بے انتہا اس کی عظمت ہے اور بیان کی گئے آدیس میں موقع ملے تو شرمانہ نہیں چاہیے ورنہ اگر شرم آ کر چھوڑ دیں گے تو محروم ہو جائیں گے تو محرومیت سے بچنے کے لئے فکر فردہ میں یہ ہمیشہ اپنے اندر ہمت جوڑ کے رہنا چاہیے کہ حیاء اور شرم کیا ٹھیک ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے دوسری مرتبہ میں صدر جائے گے صدر جانے کے بعد تیسری مرتبہ میں وہ آپ کے شرف کا ذریعہ بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیسری چیز امام نے فرمائے کہ اگر فرصت مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھو فرصت کو غنیمت سمجھو ورنہ فرصت کے اوقات گزر جاتے ہیں ہوا کی طریقے سے بادل کی طریقے سے گزر جائے گرتے ہوں وہ آتے نہیں ہیں لہٰذا اس کو اپنا غنیمت کا وقت سمجھنا چاہیے اور چوتھی چیز امام نے اشارت رمائے تھی کہ خصوصیت کے ساتھ خیر کے خیر کرنے کا موقع مل جائے تو اس خیر کے موقع کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو پوری طریقے سے حساس کرنا چاہیے میں نے مثال دیم کہ انسان کو کبھی کبھی واقعا اللہ فرصت خیر انعیت کر دیتا ہے فرصت خیر گھر میں رہ کر کے بھی حاصل ہو سکتی مگر اس میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کونسا موقع آیا اور کب ہمیں فرصت خیر ملی ہے خیر کرنے کے فرصت ملی ہے لیکن میں نے حج کی مثال دی جاتا ہے آدمی دو ہفتے کے لیے جاتا ہے کچھ نہیں کرنا کسی چیز کے فکر نہیں ہے واجبات کو خالی ادا کرنا اور واجبات کے ادا کرنے کے لیے وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی وقت آپ کو خالی ہے اس میں کوئی بھی خیر کرنے کے فرصت آپ کو ملی ہوئی ہے آپ کو اپنے دکان کے مکان کی دوسرے ساری چیزوں کی فکر نے لگی ہوئے بلکہ سب سے آپ نے فرصت پائے تھی تبھی یہاں آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد جتنا بھی وقت آپ کے لیے خالی مل رہا کوشش کرتے رہنا چاہیے اس سے ہمارا ہماری آخرت اور دنیا دونوں سبرتی ہے اللہ تبارک و تعالی مولای کائنات کے قول کے روشنی میں فکر فردہ جب آدمی کرے کل کی فکر کرے تو ان ساری باتوں کا خیال رکھے کہ کہیں سے خوف زدہ نہ ہو کہیں سے حیاء اور شرم اس کے معنی نہ ہونے پائے عمل خیر انجام دینے کے لیے اور اسی طریقے سے جب کبھی فرصت مل جائے خیر کے انجام دینے کی تو اسے چھوڑنے نہ پائے بلکہ ضرور انجام دیں وآخر دعوانم ان الحمدللہ رب العالمین